بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں دوستوں حضرت بیوی فاطمہ صلی اللہ علیہ اللہ کے پیارے نبی کی لارلی بیٹی حضرت علی شیر خدا کی بیوی اور حضرت حسن اور خسائن کی والدہ محترمہ ہے آپ کے ولادت بیس جمادی الاخیر یعنی کی نبوت کے پہلے سال سعودی عرب کے مکہ شہر میں ہوئی اس وقت اللہ کے پیارے نبی کی عمر شریف اکتالیس برس تھی پیارے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت بیوی فاطمہ کے ولادت یعنی کی پائدائش کا پورا واقعہ بتانے والے ہیں اور ساتھی ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ جب حضرت بیوی فاطمہ پائدہ ہوئی تو اس وقت اللہ کا کیا بڑا موجزہ ہوا اس بارے میں سن کر آپ سب کا دل خوش ہو جائے گا اسی لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت ہی خاص ہے اور خاص کر کے ایسے لوگ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں جو لوگ تین بیٹیوں کے پائدہ ہونے پر دکھی ہو جاتے ہیں ایسے لوگوں کی آنکھیں کھل جائیں گی اسی لئے آپ اس ویڈیو کو ذرا بھی اسکپ نہ کرنا اور سب سے پہلے آپ حضرت فاطمہ کی محبت میں اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں دوستوں اللہ کے نبی کی جو تین بیٹیاں پہلے پائدہ ہوئی تھی حضرت زینب حضرت رقیہ اور حضرت ام قلسم ان تینوں بڑی بیٹیوں کی ولادت آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی تھی لیکن حضرت بی بی فاطمہ انساب سے چھوٹی تھی اسی لئے حضرت فاطمہ کی ولادت اعلان نبوت کے بعد جب حضرت خدیزہ نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا جب آپ پر ایمان نے آئی یہ دیکھ کر مکہ کے لوگوں نے حضرت خدیزہ سے تمام طرح کے رشتے ختم کر دئیے نہ ہی کوئی عورت آپ کے گھر آتی اور نہ ہی کوئی حضرت خدیزہ سے کلام کر دی اور جس وقت حضرت فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آیا تو جناب خدیزہ نے اپنے کچھ رشتے داروں کو اپنی کچھ سہلیوں کو بلاوا بھیجا تاکہ بچے کی ولادت میں وہ ان کی مدد کریں لیکن ان سب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے تم نے ان کا ساتھ دیا ہے اسی لئے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کو نہیں جائیں گی یہ صورت حال دیکھ کر حضرت خدیزہ بہت مایوس ہو گئی آپ پریشان رہنے لگی لیکن جب بی بی فاطمہ حضرت خدیزہ کے پیٹ مبارک میں آئیں تب سے آپ کا جی بہلانے کے لئے بی بی فاطمہ آپ سے غفتگو کیا کرتی تھی اور آپ کو صبر کرنے کی تلقین بھی کیا کرتی مگر یہ بات حضرت خدیزہ نے ابھی تک اللہ کے پیارے نبی کو نہیں بتائی تھی ایک روز اللہ کے پیارے نبی گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیزہ اس وقت کسی سے باتوں میں مشروف ہے یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا اے خدیزہ یہاں تو تمہارے سوائے اور بھی کوئی دوسرا شخص موجود نہیں ہے پھر تم یہ کس سے باتیں کر رہی ہو تو یہ سن کر حضرت خدیزہ نے کہا یا رسول اللہ یہ بچہ جو میرے پیٹ میں ہے اکثر یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے جس سے میرا دل بہل جاتا ہے تو یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اے خدیزہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے مجھے یہ خبر دی ہے جو ہمارے لئے بائی سے مسررت ہے یہ بچہ جو تم سے غفتگو کرتا ہے یہ ہماری دختر تاہیرہ ہے اللہ پاک ہماری اس بیٹی کے نسل سے آئیمہ پائدہ کرے گا جو میری نسل کہلائے گی دوستوں اس طرح سے پھر حضرت خدیزہ اپنی بیٹی فاطمہ سے باتیں کرتی رہی اور اپنا جی بہلاتی رہی یہاں تک کی بیٹی فاطمہ کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو یہ دیکھ کر جناب خدیزہ نے اپنے کچھ رشتے داروں سے اپنے کچھ سہلیوں کو بھلاوا بھیجا تاکہ بچے کی ولادت میں وہ آ کر ان کی مدد کریں لیکن ان صاحب نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ تم نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے اس لئے ہم میں سے کوئی بھی تمہاری مدد کرنے کو نہیں آئیں گی اور اس کام میں ہم تمہاری کوئی بھی مدد نہیں کریں گی حضرت خدیزہ کو اس بات کا بڑا دکھ ہوا اور آپ مایوس ہو گئی روایتوں میں آتا ہے کہ ابھی حضرت خدیزہ اس فکر میں بیٹھی ہوئی تھی اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اتنے میں آپ نے دیکھا کہ چار عورتیں آپ کے پاس آئیں آپ ان اجنبی عورتوں کو دیکھ کر میں سے ایک نے کہا اے خدیزہ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم تو تمہارے رب کی طرف سے اس کام میں تمہاری مدد کرنے کے لئے آئیں ہیں یہ آشیہ بنت مزاہم ہے جو جنت میں تمہاری سہیلی ہوں گی یہ مریم بنت عمران ہے یہ حضرت موسیٰ کی ہمسیرہ قلسم ہے اور میں سارا جوزائے ابراہیم ہوں پھر حضرت بیوی فاطمہ کی ولادت ہوئی روایتوں میں آتا ہے کہ جب بیوی فاطمہ پیدا ہوئی اس وقت آپ کے چہرے پر اتنا زیادہ نور تھا کہ جس کی چمک مکہ میں گھر گھر تک پہنچ گئی اور یہی نہیں بلکہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور اس رووے زمین پر ایسی کوئی بھی چیز نہیں بچی جہاں جہاں بیوی فاطمہ کے نور کی روشنی نہ پہنچی ہو اس کے بعد جنت سے دس ہوریں حضرت خدیزہ کے پاس آئیں ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک تشت اور ایک عبرک یعنی کی ایک لوٹا تھا جن میں آب کوشر بھرا ہوا تھا پھر جو عورت حضرت خدیزہ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے وہ لوٹا لیا اور پھر آب کوشر سے حضرت بی بی فاطمہ کو گسل دیا گیا پھر جنت کے ایک کپڑے سے آپ کو لپیٹ دیا گیا اور دوسرا کپڑا آپ کے سر پر ڈال دیا گیا اس کے بعد ان ساب ہوروں نے ایک دوسرے کو ولادت فاطمہ کی مبارک بات دی پھر اہل آسمان میں بھی ایک دوسرے کو مبارک بات دی اس کے بعد آسمان پر ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ فرشتوں نے ایسا نور اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اس کے بعد ان چاروں عورتوں نے حضرت خدیزہ سے کہا اے خدیزہ لیجی آپ کی یہ بیٹی آپ کی یہ بیٹی بلکل تاہیرہ ہے پاک اور صاف ہے اللہ اس کی نسل میں برکت دے گا دوستو روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کے بعد حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ بڑی تیزی کے ساتھ مکہ کے بازار سے گزر رہی تھی خوشی سے آپ کا چہرہ کھلا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک خاتون جن کا نام سلیمہ خزایا تھا وہ آپ کے سامنے آگئی اور تلخ لہزے میں کہنے لگی اے ام ایمن تم اتنی تیزی سے کہاں بھاگے جا رہی ہو تو یہ سن کر ام ایمن نے کہا اے سلیمہ میں الصدیق الامین محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش خبری دینے جا رہی ہوں کہ ان کا اہلیہ حضرت خدیزہ نے چوتھی بیٹی کو جنم دیا ہے تو یہ سن کر مارہ حیرت کے سلیمہ خجایا کا موز کھلا کھلا ہی رہ گیا کہنے لگی کیا تم سچ میں انہیں چوتھی بیٹی ہونے کی خبر دینے جارہی ہو اس پر حضرت ام ایمن کہنے لگی جی ہاں میں واقعی میں انہیں چوتھی بیٹی کی خوش خبری دینے جا رہی ہوں تو یہ سن کر سلیمہ خجایا کہنے لگی کیا تم مجھے سچی بات نہیں بتاؤگی امہ ایمن کہنے لگی کہ کون سی سچی بات تو سلیمہ خجایا نے کہا کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر حضرت محمد کا کیا رد عمل ہوگا یعنی کہ ان کا مجاز کیا ہوگا ان کا مجاز کیسا ہوگا تو یہ سن کر حضرت امہ ایمن کو ہنسی آگئی اور کہنے لگی اے سلیمہ تمہارے اس سوان نے تو مجھے وہ دن یاد دلا دیا جب حضرت خدیزہ نے اپنی پہلی بیٹی حضرت زینب کو جنم دیا تھا تو اس وقت بھی مجھ سے کہا گیا تھا کہ یہ خبر میں جا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا آؤں یہ سن کر پھر میں خوف و حیران ہوتے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس معصوم بچی کا مقدر بھی اور لوگوں کی بچیوں کی طرح ایک گہرے گڑھے میں زندہ دفن ہو جانا ہے لیکن اے سلیمہ تم یقین کرو اس وقت میں نے وہاں پر جو معاملہ دیکھا اس نے مجھے واقعی حیرت میں ڈال دیا سلیمہ نے پوچھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا تو ام ایمن کہنے لگی اے سلیمہ جیسے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ ان کی اہلیہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو ان کا چہرہ کھل اٹھا اور مارے خوشی کے وہ دول کر اپنے گھر کو پہنچے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگا لیا مجھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں اس بچی کی شکل میں سب کچھ مل گیا ہو پھر انہوں نے بچی کو خوب چوما اپنے سینے سے لگایا اور پھر بچی کی والدہ کو دھیر و مبارک بات دی پھر انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ قربانی کے جانوروں کو زبا کر کے ایک اچھا خاصا اکیقے کا دسترخوان غریبوں کے لیے بچھا دیا اے سلیمہ اس کے بعد تینوں بیٹیوں کی پیدائش میں بھی آپ نے ایسا ہی کیا اور آج بھی تم مانو یا نہ مانو آج بھی ان کا رد عمل کچھ ایسا ہی ہوگا اتنا کہہ کر امی ایمن خوشخبری دینے کے لیے وہاں سے چلی گئی اور ادھر سلیمہ خجایا نے اپنا چہرہ نیچے کیا اور ایک گہری سوچ میں وہ ڈوب گئی وہ سوچ رہی تھی کہ اس نے بھی تین بیٹیوں کو پیدا کیا تھا لیکن ان کی تینوں ہی بیٹیوں کو مار دیا گیا کیونکہ ان کے شوہر کو بیٹیاں پسند نہیں تھی اسی لیے وہ ہمیشہ پائدہ ہوئی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا اس کی سنگدیلی اس درزے تک پہنچ گئی ہے کہ دفن ہوتے ہوئے جگر کے ٹکڑے کے رونے چیکھنے اور چلانے کی آواز سے بھی وہ نہیں پسیجتا ہے دوستو یہ بات اس وقت صرف سلیمہ خجایا کے ساتھ ہی نہیں تھی بلکہ اس دور کے عرب معاشرے میں زیادہ تر لوگوں کا یہی حال تھا اس دور میں زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا ایک فائشن سا بنا ہوا تھا اور قبر کے گڑھوں کو ہی لڑکیوں کا سسرال سمجھا جاتا تھا خیر اس کے بعد سلیمہ خجایا یہ سوچ کر ام ایمن کے پیچھے پیچھے گئی کہ جا کر دیکھوں تو سہی کہ چوتھی بیٹی کی خبر سن کر محمد عربی کا کیا رد عمل ہوتا ہے لیکن پھر سلیمہ خجایا نے وہاں پر جا کر جو دیکھا کہ اللہ کے پیاری نبی کا چہرہ کھلا ہوا ہے اور آپ اپنی بیٹی فاطمہ کو گود میں لے کر چوم رہے ہیں ان کو سونگ رہے ہیں یہ دیکھ کر سلیمہ خجایا فوراں ہی آپ کے قدموں میں جا گیری اور کہنے لگی کہ آپ ہی کا دین سچا ہے آپ مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے اس کے بعد سلیمہ خجایا نے کلمہ پڑھا اور وہی پر وہ مسلمان ہو گئی سبحان اللہ تو دوشتو آج کے لیے بس اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ